سبھی ہمارے میڈیا ہمارے بھائیوں کو نمشکار آپ کے بھاری ہے کہ آپ کساملوں کی آواز کو اس اندولن کی آواز کو پوری مستدی سے اٹھا رہے ہیں اور آپ اس اندولن کو آگے بڑھانے بہت صحیح کر رہے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد آج کی پریس کونفرنس میں ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہیں پریم سنگھ بھنگو جی جو وکیل صاحب ہیں اور ہمارا جو وکیلوں کا کام ہوتا ہے کورٹوں کا کام ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں سری ستنام سنگھ جی ازناڑا ان کے ساتھ میں بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ میں بیٹھے ہیں اروندر پال کور جی اور ان کے ساتھ میں بیٹھے ہیں چودری سنتوک سنگھ جی جو وکیل ہیں گھڑگامہ سے اور کل کی جو ہریانے کی میٹنگ ہوئی تھی اس کی دیکھستہ انہوں نے ہی کی تھی ہریانے کی میٹنگ کل تھوڑا پہلا لگ سے بلائی گئی تھی اور ہمارے دائیں آتھ بیٹھے ہیں سری بھٹا سنگھ جی بھرجگل اور ان کے ساتھ میں بیٹھے ہیں ہریانہ سے سری یوگیندر سنگھ جی نین اور ان کے ساتھ میں بیٹھے ہیں پردیپ دنکھڑ جی تو کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں ہم پریس نوٹ آگے یا اس میں آگے ہم کسی طرح سے دے نہیں پائے اور آپ لوگوں کا انتظار تھا کل لیٹ بھی ہو گئے تھے تو آج ہے آپ ہمارے لوگ بیچ میں آپ لوگ ہمارے بیچ میں ہیں اور کل کی میٹنگ میں کل کی میٹنگ میں جو مکھے مکھے باتیں پیس ہوئی ہیں وہ ہم سب آپ کو بتائیں گے اگلے قریب ایک مہینے تک کے سبہ مہینے تک کے قریب پروگرام آگے ہم نے تیار کیے ہیں اور اس میں میں تو کیول ایک پروگرام پہ ہی بولوں گا اور باقی پروگراموں پہ پھر ایک اکادمی کر کے اس کو بتائے گا تو ایک جو بڑا پروگرام لیا گیا ہے وہ ہے کہ اگلے مہینے کے مئی کے مئی کے پہلے پکھوڑے میں دلی کوچ کا سانسد کوچ کا پروگرام بنایا گیا ہے اور اس سانسد کوچ میں ہمارے پورے دیس سے لوگ شامل ہوں گے اس میں مہلائیں بھی ہوں گی اس میں ہمارے بیروزگار بیروزگار بھائی بھی ہوں گے مجدور بھائی بھی ہوں گے اور بھی جتنے اس اندولن میں سہیوک کر رہے ہیں وہ سب ہی ساتھ میں ہوں گے اور یہاں تک بارڈر تک جو ہے وہ سب اپنے اپنے سواری میں آئیں گے اور بارڈر سے سانسد تک آگے پیدل جایا جائے آگے ہم ابھی کل نہیں لے جائیں گے پیدل جائیں گے تاکہ کسی طرح کی کوئی گنجائش جیسے پیچھے ہوئی تھی 26 جنوری میں بھائی ٹریکٹر لے کے جائے کوئی در جائے کوئی در جائے تو اس طرح سے نہیں اور اس کو کوئی اس میں وائلٹ نہ ہو یا اس میں کوئی گڑھ بڑی نہ ہو یا وہ اچھے ڈھنگ سے چلے اس کے لیے بھی جو ہے ہم ٹیم بنا کے کام کریں گے جو پہلے سے سارا کچھ تیہ کر کے رکھے گی کہ ہم نے اس کے کیا کیا اس کیسے کس طریقے سے آگے چلنا ہے اور یہ ہمارا جو سانسد کچھ کا ہوگا یہ شانتی پوروک رہے گا شانتی پوروک رہے گا سانسد تک جائیں گے وہیں پہ ڈیرہ ڈالیں گے سانتی پوروک رہے گا اس میں کوئی اپدرب جیسا یا کچھ گربڑی جیسا وہ اس کے ہم بچاؤ رکھیں گا اس کے سارے انتجام ہم کریں گے بھی جو اس کا پرچار پرسار ہے وہ ہم آج سے شروع کریں گا اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہم ابھی تائیں نہیں کر پائے اس کی لیکن بہت جلدی کیونکہ کل ہمارے کوئی سینئر لوگ نہیں تھے تو کل دلی کوچھ کا پروگرام تو بنا لی آکے جو مئی ہے مئی کے پہلے پکھوڑے میں جائیں گے لیکن تاریخ دو دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے کیونکہ سب کے کسی کے کہاں کہاں پروگرام ہے وہ ہم تینی کر پائے تھے کل ہو سکتا ہے ہم کوئی طریق تائے کردے اور کسی ہمارے بڑے نیتہ کا کوئی پروگرام رکھا ہوا ہو تو وہ جلدی تائے ہو جائے گی اس میں مطلب تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ہماری پسل کی کس طریق تک ختم ہو جائے گی اور ہمارے بڑے نیتہ کوئی پروگرام لاؤ جی تو یہ ہے اس کا اور اس کے آگے باقی پروگرام بھی ہے تو سارے ایک 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 پروگرام بتا دے گا تو اچھا رہے گا اور یہ جو اندولن ہے اس سانتی بھرک رہے گا اور تب تک ہم اگلے جو بیچ کے پروگرام ہیں وہ کرتے رہیں گے بہت ہی صدقار یو پترگار سہبان پانچ طریقے افسی ہے میں صرف ایک پروگرام تک کی اپنے آپ کو سیمت کروں گا وہ چودہ اپریل کا ہے اس سے پہلے کی پروگرام ہے میرے ساتھ ہی بتائیں گے کیونکہ میرا اس سے زیادہ تعلق ہے جیسے ہمارے پردان جی پرنام سنگھے نے بتایا ہے چودہ اپریل کو ہم سیو کانسٹیچوشن سویدان کو بچاؤ یہ دیوش بڑی جورتے منائیں گے اس کا کارن یہ ہے کہ سویدان کو اور جمہوریت کو جیسے آپ کو پتا ہے بہت زیادہ خطرہ ہے سرکار سے چاہے ہمارے پریامبل میں جو کانسٹیچوشن کا ہے اس میں سیکلر اور ڈیموکریٹک لکھا ہے پر نا یہ سیکلر ہے اور نا یہ ڈیموکریٹک ہے آپ کو پتا ہے جو اس ایجیٹیشن کے اندر یہاں پہ سب کچھ ہوا رپریشن ہوا انٹرنیٹ سواہی بند ہوئی مقدمے بنے جیل میں لوگیں اور سب جو مین ٹیکٹکس اپنا کے ڈیموکریسی کو فلاوٹ کیا گیا اس کا نوٹس دیش کی جو اللہ کے لگ ڈیموکریٹک اورگینیزن انہوں نے نہیں بلکہ بردیش میں بھی بریٹش پارلیمنٹ نے اور یو اینوں نے امریکہ کے اندر جو اورگینیزن انہوں نے اس کا نوٹ لیا ہے سیکلرزم کا حال تو پتا ہے کہ سرکار منیورٹس کو بلکل ٹولیٹ کرنے بڑی نہیں ہے تین سو ستر اس کی پوری مسحال ہے اس لیے ہم اس دیوز کو ڈاکٹر امبید کر جو آرکی ٹیکچر ہے ہمارے کانسٹیوشن کے ان کو یاد کرتے ہوئے کہ سفدان کو کانسٹیوشن کو بچاؤ آگر یہ بچے گا تو ڈیموکریسی راکھی ہوگی ایک بات اور بتاتے ہیں کہ ہمارے جو فنڈامیلٹ رائٹ ہے کانسٹیوشن کے آرٹیکل چودہ آرٹیکل سوڑا آرٹیکل انی اور اکی جو گرنٹی کرتے ہیں سیول لیبرٹیز لائف اینڈ لیبرٹی رائٹ ٹو پروٹیسٹ رائٹ ٹو پیسفل مرچ رائٹ ٹو سپیک یہ سب ہی انڈر چیلنج ہے فنڈامیلٹ رائٹ ہی 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 من رائٹس کی وائلیشن ہے مینلی اگر یہ ہی انڈر چیلنج یا تو ڈیموکریسی کہاں رہے گی اس لیے ہم اس اس سے مانگ کرتے ہیں خاص کر کے ہریانہ کے اکانٹیکس میں ہریانہ کے اسمبلیاں ایک پاس کر دیا کہ جو لوگ بھی ایجیٹیشن کے دران کوئی توڑ بھوڑ کریں گے کوئی سرکاری سمپتی کو نقصان بچائیں گے ان کی بھرپائی ان سے ہی کریں گے یہ بلکل انڈیموکریٹی کا ہمیں اس کی کنڈم کرتے ہیں اس کو کنڈم کرتے ہیں اور اس کو واپس لینے کیلئے جھوڑ دار کہتے ہیں کیونکہ یہ بلکل گلت ہے ایسا کبھی نہ ہوا نہ کہیں کو درجہ یہ ایک ڈریکونی انلائے جو ہرینا گورنمنٹ نے پاس کیا ہے اس کے ساتھ ایک سو چوبی اے ایس ایڈیشن جہاں بھی ایجیٹیشن چلتی ایک سو چوبی یہ لگا دیتے ہیں کوئی بھی سرکارے خلاف ایک سو چوبی یہ لگ جائے گی یو اے پی یہ لگ جائے گی تو ایسے ہی کئی جو سٹیٹس کے ادھکار ہیں جیسے 356 ہے سردان کی طرح 356 ایک دم سٹیٹسے اگلاب لگا دو کہیں کوئی کسے کوئی خطرہ ہے یہ کچھ آرٹیکلز ہیں کونسٹیٹسیوشن کے اندر جن کو ہم کہتے ہیں کہ اس دلز کے براہ ہم ڈمانڈ کریں ان کو رپیل کرو رد کرو ایک سو چوبی اے سڈیشن اٹھاؤ یو اے پی اٹھاؤ اور 356 ہے وہ بھی اٹھاؤ 308 ہے 368 جو ہماری پارلیمنٹ کو بہت واسٹ پور دیتا ہے کہ کوئی بھی قنون بنا لے جیسے بھی مرجی ہو ایسا بلکل سویپنگ پور ہے جو نہیں چاہیے یہ سب ہمارے کونسٹیوشن کو چیلنجی کر رہی ہیں کونسٹیوشن کے خلاف ہیں ڈیموکریسی کے خلاف ہیں سو ہم اس دلز کے اوپر جھو دارے مانگ کریں گے یہ سب جو ڈریکونین لاز ہیں اور ڈیموکریٹک سیول لیبیڈیز کو بہال کرو سب ریپریسی میزرز ہیں ان کو جڑے ہٹاؤ اور جو لوگ جیڑوں میں بند کی ہیں جو ہے بھی ان کو ریلیز کرو سب کے جو پرچے نجائے طور سے درج کی ہیں ان کے سب کے پرچے کینسل کرو یہ ہم اس سبدان وچاؤ دنس پر ان کو یاد کریں گے اور اس بات سب سے پہلا جو پریس بہت بڑی گنتی میں آئی ہے اس کا تنہواد کرتے ہیں بہت دیر بعد آپ سے روح روح ہوئے ہیں تو یہ بہت اچھا لگ رہے ہیں میں کرنے چاہتا ہوں تیرہ پرائل حظیم آپ کو پتہ ہی آئے حظیم سب گروہ دے سب جاد دے شیعید دے دنیا دے سنسار پر جمنایا جان دا خال سے دی سر جنہ دے ست جلم دے برد عواج اٹھاؤن دے دست جو پانچ پیارے اس دن برائیں گے اس ہی اس میں جاد پات کا کوئی خیال نہیں رکھ آگیا جا جاد پات کے برد شروع سات کے برد جلم دے برد جو گرو گو بن سنگ جنہ خال سے سجنہ کی تی بہت بڑا مہان کم تی دن آر تی رہا طریق نو تنجاد ہوئے گا جلی آر بار سکا ہوئے سی جنہ سار دنیا نو لکھ رکھتا سی پار بیچ جی اجادی دی لہر یا ان و لکھیوں دے گا کرمانیا لی تیار ہوئے دے جا کے شید پگ سونہ نے راج گرو سردیو سونہ نے آٹھ اپریل نو بم بھر سی 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 اس کر کے میں کہنا چاہو نا یہ جڑا تیرہ دن ہے یہ بہت مطبور خال سی جنہ اس طرح آج بھی اسی کہ سکتے ہیں بھی مدی دے بھرد بھی جڑائے سنجک دکسان مورجا وہ ایز جاد پات تک پر اپر پاک سردیو انہ جنہ نماز سردیو جتنا گرو بھوگر سی نارک دیل سماج پرورتن جگہ سوڑے لیانتا تھی انہ میں سردیو مورجا اچھی واج کر سو اے دن جڑا سی مناؤں دونوں ہی نیو اے دن آر جڑا اپنا جلے آرے بادا ساکا میں پہلا درسیا او دے جولم دے بھرد وہ بھی ہوئی با جا بھی ہونوارے سمجھ کوئی بھی جولم کردہ ہے جولم میں ساڑے دے تین کاری قانون نہیں جلے ام ایس پی دا مسئلہ جڑا بجلی دا بہلے بہت بھرین درسیا اے بھریبان دے خطہ ہوتے ہوں ہی لاتو چلے جانے ہیں یہ جڑا پراری تا بھی لیا انہوں کو آپس کروں لی یہ بہت بہت بڑھا ساکھے والے کام ہیں سو اچھی یہ دن آرے ساتو پہلنا تاں ساری پریس کا بہت بہت تانواد بہت بہت شکریہ بہت زیادہ کیونکہ پیچھلے دنا تو جو بھی ساڑے بیچا پر چل رہا سی کہ جتاں نو دیکھے تاں ڈیبینا جو میں کہیں گلیں گا سننیں گا ہو جانتا ہی cities ڈیبینا جو ختم ڈیبینا گی天 موسیقی 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 ساتھیو دس اپریل کا جو کاری کرم ہے سرکار نے ایک لمبا سمیں ہو گیا لیکن کسانوں کے ساتھ باتچیت بند کر دی ہے سرکار ستہ کے نصے میں چور ہے سرکار کو جگانے کے لیے دس اپریل کو چوبیس گھنٹے کا کی ایم ٹی کو جام کیا جائے گا جو دس اپریل گیارہ بجے سے سرو ہوگا اور گیارہ اپریل گیارہ بجے تک جام رہے گا جو دس اپریل گیارہ بجے سے سرو ہوگا اور گیارہ اپریل گیارہ بجے تک جائے گا جو کی چوبیس گھنٹے کا ہوگا ہے کیونکہ سرکار سننے ہی رہی ہے لاکھوں کے سال سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کام دندہ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار کنکرنی نیند سو رہی ہے اس لیے اس کو جگانے کے لیے یہ چوبیس گھنٹے کا بند کا اعلان کیا ہے مرک بیٹھے ہوگا کیوں ایک طرح بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں جو بھی منڈی دے وچے لے جاندہ ہے کوئی کنک ہے کوئی چونہ ہے کوئی ہور خاصل ہے سب ہی بک جاتی ہے اور اتنے کنونوں کی دین ہے تو جو جمع بندی ہے اس کیاں پردہ جس کے پاس ہوگی اس کی کنک بکے گی اور جس کے پاس نہیں اس کی نہیں بکے گی مسال دے طورتے دعبے دے وچے جو بھی ہے سب بدیشوں میں بیٹھے ہیں سب ہی دے سب ہی ٹھیکے پر لے کر لوگ کو کھیتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھارت نہیں ہے کوئی جمع مدنی ہے اس کا مطلب ہے ان کی کنک نہیں بکے گی اس کو لے کر جڑے ایپسی آئی دیکھ کر آیا ہے صویرے گیرہ مجھے تو لے کر شام شیئے مجھے تک کیتے جانگے اس تو اب گے انہیں ایک مئی جو پوری دنیا میں مجدور دیس دیتا ہوتے منایا جاتا وہ بھی بودروں پر منایں گے سب ہی جو مجدور سنگٹھن ہے وہ انڈیا لیول کے ہے وہ سٹیٹ لیول کے ہے سب ہی کی میٹنگ بلائیں گے سب ہی نوے صدا دیں گے مجدور کسان ایک تا اس کو اسی نہ دیں گے دوسرا جو پنجاب دے لوگ سربسمن ہے پورے بات کی ہے جب باڑی شروع ہو جائے گی ایک اپریل تو بعد ان کے ساتھ بھی میٹنگیں کر کے اس مہور کے دیویٹیوں کو شامل کریں سب پترکار چاہکار بندوں کو میری طرف سے رام رام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لگاتا ہمارے این آرائی ساتھی اس کسان آمدوروں میں جو تین سو سر زیادہ ہمارے کسان صحید ہو چکے ہیں ان کے دوارہ جو آرتھک سہتہ دی جاری ہے اس کے اوپر ہمارا جلندر سے بھائی ہے بھائی رگویر سنگھ جی جنرل میں ستر لوگوں کو ایک ایک لاکھ روپے کا آرتھک سہتہ دی اس سہتہ کو لے کر کے پنجاب سرکار کے دوارہ یوکی کی جو ہماری سنگت ایڈ کے نام سے ہے این آئیے نے ان کو پرریڈ کیا ہے شکت مورچہ کی طرف سے میں بھائی رگویر جو کے آسواسن دیرانا چاہتا ہوں کہ پوری سرکار کا اور این آرائی کا شکت مورچہ اس کے لیے ویروت کرتا ہے اور بھویشیاں میں پہلے بھی ایک دو ساتھیوں کے ساتھ ایسا کیا ہے ہمارے وکیل ساہبان بھی یہاں ساتھی سب موجود ہیں وہ ان کو لے کر کے جتنی بھی ہماری طرف سے شکت مورچہ کی طرف سے جو این آرائی ساتھیوں کے اوپر جو سرکار کے دوارہ ایک اسم سے یہ اتاچار ہی ہے وہ اتاچار یہ شکت مورچہ بھویشیاں میں سہن نہیں کرے گا یہ ایک آرتھک سہتہ ہے کوئی اس طرح کا کاریا ہے نہیں تو جو وہ این آرائی کاریاں کر رہے ہیں سرکار کارسک کے ہریانہ پردیش کے اندر تو ایک بھی پیسہ کسی کسان ساتھی کی سادت پر آتک نہیں دیا ہے پنزاب کی کسانوں کو دیے جا رہا ہے اور میں آپ پترکار چھاکار بندوں کے مادم سے اس شکت مورچہ کی طرف سے پنزاب کے این آرائی ساتھی ہریانہ کے جو بھی جتنے بھی دیش کے اندر ہیں ان سبی سے اپیل بھی کریں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ان صحیح کسانوں کی آرتھک سہتہ کریں ہم سرکار پر نہ پہلے وشواز تھا نہ ہم سرکار سے اس طرح کی مانگ بھوت کر لی ہیں نوکلی کی بھی سرکار سے مانگ کر جو کہیں لیکن نہ یہ آرتھک سہتہ ہوئی ہے سرکار کی طرف سے کندر کی یا ہریانہ پنزاب کی جو بھی سرکار ہے کسی نے آسواسن نوکلی کا نہیں دیا ہے اس طرح سے جو ہریانہ کی لیورکی میں بات کرتا ہوں گی ہریانہ پردیش کا جو بھازپا کا کونپر کا دھنکر جی سب ساتھی بھولیں گے اس کے بارے میں زیادہ یہ نہیں کہ ساتھی گودھ سے ہیں پھر بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں گی جو ہمارے ہریانہ کے پردیش کے پنزاب کے اندر جو دو چیہ دن پہلے واقع ہوا تھا ہریانہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی جو بیجے بی کی کاریا کرتا منتری ایمپی ایمیلیج ہریانہ کے اندر اس کو آندولن کو دنگے کا روپ دینا چاہتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا آج بھی کہتے ہیں کسان کسی طرح کا وائلیس نہیں چاہتا راجنیتیگ لوگ اس آندولن کی آڑ میں اس پورے پردیش کی سانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ میڈیا کے مادم سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کاریا نہ کریں جسے پردانت کی امن سانتی کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایسا پردیش کے اندر ببال نہ پہلے پہلے بھی بیجے بی سرکار نے دوہزار سوڑا کے اندر ایسا ہی کیا تھا ہم کوئی کاریا ایسا نہیں کرنا چاہتے جسے بھی پورے پردیش کی یا دیش کی سانتی کو کسی طرح کا نقصان ہو اب ہمارے سبھی ساتھیوں نے بتا دیا ہے لمبانے بولیں کہ جتنے بھی ہمارے ٹریلیوں کے اندر ساتھی ہیں وہ سبھی فصل کا سمیہ فصل کا کاریا بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ سنکھے میں ہمارے بزرگ جو اقزام دینے والے ساتھی ہیں وہ یہاں آ کر کے اس اندرون کو پہلے سے لگاتا بڑھا رہی ہیں اس میں سہیوک دیں اب ہمارے ساتھی دھنکر جی اپنے بیچارتی ہیں تمام پترکار بندوں کو ہاتھ جوڑ کے رام رام اور جتنے بھی سورتہ سنو نے ہمیں پتا ہے کہ اس سیوکت مورچے کے آوان کی کسانوں کے لئے بڑی اہمیت ہے اور بڑی مید سے سنتے ہیں کہ آج جو من سے سیوکت مورچے کے جسے کیا گوشنا ہونے ہیں تو بڑی باریکی سے لیتے ہیں کسان سنگٹن بھی تو ایک چھوٹی ہی وہ رہے گی دی باک کی تو ساتھیوں نے بتائی دی چھے تاریخ کو چاروں طرف سے ایک مٹی لائنگیں کسان سنگٹن پورے دیش سے اور سنگو بڑھ رہو ٹیگری بڑھ رہو گاجی پر ہو داسا بڑھ رہو سانیا پر ہو یہاں جتنے کسان ساتھی سائید ہوئے ہیں ان کا سمارک سطلب بنائے دائے گا اور نام انکیٹ کیا دائے گا تاکہ آنے والے یو اپڑی کو یہ یاد رہے کہ ہمارے ہونے ساتھ دیر اور نمن کرنے کا بھی مل سکے ہو دوسرا انجاب میں واقع ہوئے ہیں کسان ان کے بعد انگولم جب سے چلا ہے چیار مہینے اور چھے دن ہو گئے اس میں کئی روپ آئے ہیں کئی بار تو مجبوطی کے لیے کیا کیا وہ جھیلنے پڑے ہیں وہ تمام ان سے آپ بھی واقع پہ ہم بھی کسان سنگٹن بھی واقع ہو تو ہم اسے ہم پرکاس دنکڑ جو بیجے پی کے پردیش ہے دیکھ سے ہم تو دوسری بحثہ نہیں آتی ہم تو اپیل کرنا چاہتے ہیں اگر ابھی بھی ان کو یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ آندولن پورے دیش کا آندولن ہے ایک پردیش کا آندولن نہیں ہے جلے کا نہیں ہے گاؤں کا نہیں ہے تو ہم اس لگام کے لیے ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ آج جو کسان ہمارے دروازے پہ بیٹھا ہے اس کا مان نہ ہونے میں اس کے لیے اپنی دھنکڑ خواب سے اپیل کرتے ہیں کہ ایس راجنیتی ہوتی رہیں گی آتی رہیں گی جاتی رہیں گی لیکن جو یہ بدھرہوک کرنے کی کوشش کریں اس پر لگام کرنے کی جمعیواری دھنکڑ خواب کی ہے اور جو بے خوبی نمائی ہے پہلے بھی نمائی ہے جب کرسی منتری تبھی بھی انہوں نے کیا تھا تبھی بھی ہم نے رولنا کا کیا تھا ابھی بھی ہم وہی کریں گے جو پہلے ہمارے آگے ہیں ہمارے بزرگ ہیں گنکڑ خواب کے ان پہ یہ جمعیواری شوق کریں گے اور وہ رستہ ضرور اپنائینا چاہیے کیونکہ یہ پورے دیش کا کسانہ اندورن ہے یہ ایک اس کا نہیں ہے اگر یہاں کوئی جس ریاض تین سو سادت ہوئی ہے ہم تو گنکڑ ساتھ یہ اپیل کرتے تھے کہ آپ نے اگر جمعیواری لینے تھی تین سو سادت کی لینے تھی یہ بار بار جو کبھی کسی منتری سے یا کبھی کی پردی اتھکاری سے جو بیان دلائیں اس میں آنا جانا کچھ نہیں ہے ہماری لڑائی موڈی سے تین کارک کانون سے ہے ایک اس سے نہیں ہے تو ہم پھر یہ کریں گے آج جو ہریانے میں چار مہینے سے بلکل آخری تک کھڑے رہیں اور جو بھی یہاں سے آدیس ہو گا ہم شرم آتھ ساتھ ایک بات چاہیں چاہیں چودہ تاریخ بی آر امیڈکر جو کی جنتی بھی اس دن سارا شکت مورچے کی طرف سے پھینسرہ لیا گیا ہے کہ سبی سٹیج ہمارے بی آر امیڈکر جیو کی جنتی پر بنا جائے سبی سماز کے لوگ اس میں سامل ہوں گے اور وہ سارا دن کا سٹیج جو ہمارے سٹیج سنچالک کی بجائے باقی سماز کے گرامل لوگ اس کو بھاگیداری کریں گے وہ ہی سنچالک کریں گے ان کے علاوہ ایک اپیل اور کرنا چاہتے ہے جو اتر پردیش کے اندر ایک اپریل سے پورے اپریل مہینے میں کی طرف سے اپیل ہیں آپ سبھی لوگ سوال کر سکتے سب سے سوال ہے سوال سوال حرم جانا آئے گا بچھے کنے تو کنے جانا سما ہوئے گا جب آپ سوال سوال دیکھئے ابھی جو فیصلہ ہے وہ سلسد کوچ کا ہے جائیں گے جو جو طریق تیہ ہوگی اس طریق صوبہ دس بجے گیارہ بجے کہلو جو اتحاد بجی جاتا ہے اس وقت ہم یہاں سے چلیں گے کھالی ہاتھ چلیں گے پیدل چلیں گے سانسد پہ جائیں گے اور اس کے لیے ہمیں کمیٹی نفت کر رہے ہیں کہ اگلی رن نیتی ٹائم کے ٹائم کیا ہوگی اس کے لیے ایک کمیٹی بنائیں گے تاکہ جو پچھے ہوا ہے جیسے وائلٹ ہوگا اس کو کیسے روکنا ہے اگر پولیس لٹھی مارے پھر ہمیں لوگوں کو کیا پڑھانا ہے کہ ہم نے حملہ نہیں کرنا پولیس پیٹ کیا تو پٹے پولیس اٹھا کے یہ کیا بنائیں گی لیکن فیلہار کل کی میٹنگ میں اتنا طے ہے کہ اب سنسد کوچ کا پروگرام رکھ دیا ہے پورے کیول کیسان نہیں کیول کیسان نہیں ان کے ساتھ مجدور ان کے ساتھ ہماری مطعے بیٹھیں ان کے ساتھ بھی روزگار جو بھی اس اندولن میں سہیوگ کر رہے ہیں جو لوگ بھی اس دیس کو اس کسان کو بچانا چاہتے ہیں وہ سبھی شامل ہوں گے وہ سبھی شامل ہوں گے اور اس میں ہماری بینوں کی ہماری جو مطری شکتی کی جنتی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی موسیقی رنگروڈ سی رنگروڈ سو بہت رنگروڈ دیکھ دیکھئے پکیت کی ملی جی سٹیٹمنٹ تھی سی یکت مورچے میں کوئی بات ابھی تک ایسی نہیں رکھی گئی سی یکت مورچے میں کل پہلی بار بات رکھی گئی ہے اور کل یہ پاس ہوا ہے کہ پیدل جائیں گے کیونکہ ٹریکٹر جہانے سے پھر ہمیں جگڑے کا پیچھے جیسا ہوا وہ ایسا خطرہ رہتا ہے اس لئے ہم سبھی خطرے ہٹا جنے چاہتے ہیں کہ اپنے مرجی سے کوئی کسی طرح کوئی الگ راستہ پنا آلے اس سے بچنے کے لئے ہی ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم پیدل جائیں گے بارڈر سے پیدل جائیں گے بارڈر تک ہم اپنی سواری میں آئیں گے اور پورے دیس کے لوگ آئیں گے اور اس کو شانتی پورک ہر حال میں شانتی پورک رکھا جائے گا ابھی سے جو ہم میٹی کر رہے ہیں جیسے ہم ریلی کر رہے ہیں کسی دوسرے پردیس میں بھی کر رہے ہیں اس میں بھی بھی بات ہم شروع کر دیں گے اور آپ سے بھی بینتی کرتے ہیں کہ سکو شروع کر دو جنوری پریس کلاب آف انڈیا بی سی بڑی بڑی بی سی سی ہند چاہ سی بی پرلیمنٹ دیکھئے ہم نے پہلے بھی یہ نہیں کہتا کے لال کے لئے بی بی سی 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 کا بیان نہیں ہو سی 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 جائیں 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 جو ہماری کمیٹی میں پاس ہوگا اور وہ لال کلے کا پاس نہیں گوا تھا کیول روڈ جو ہے ریگر روڈ کا تھا رنگ روڈ پہ جائیں گے لیکن اس کی پرمیشن نہیں ملی تھی اور وہ اس طرح اس میں ہو گیا روڈ آخری دن میں جا جائیں اس لئے ہم ایڈورٹیزمنٹ بھی نہیں کر پائیں اور جو وہ لڑکے تھے شاید انہوں کو بھی یہ کنفیزن رہ گیا اگر یہ بات چار دن پہلے ہو جاتی اور ہم چار دن پہلے اس بات کو ایڈورٹیزمنٹ کرتے سید یہ بھی جگڑا نہ ہو تو ایسے بھی پرمیشن مگو گے جو نہ ملی تا پھر ساری بار پرمیشن ہم سانسل گردی پرمیشن سمت دے گا کوئی لال کیلئے سارے جان دا پروگرام ہی نہیں سی نہیں رنگ روڑ سارے پرمیشن نال نہیں دے کوئی کہیں میں ترے لڑنا کوئی گل نہیں ہون دی بار بار تھوڑ دی بیلکل سارے کوڑ دی آگے ایک میڈ گل سنو پہلا سنو پہلا سنو پہلا سنو پہلا سنو پہلا سنو سنو شبی جنو بڑے سافدان بہت بجیلنٹ ایسا نہیں کوئی پتہ نی سنو مو چنے ڈسکس کرکے پروگرام لکھے پارلیمنٹ مہارچ چھبی جنو پروگر پریڈ چاہی 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 پارلیمنٹ مہارچ چاہی 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 کوئی ایسا پروگرام نہیں یہ پردہ آنج نے کہہ کہ اسی پیشنیاں کٹرام پر کاشن لیندے دیسپنلری کمیٹی بڑھائی ہے اوہ ساریاں پچھے ریپیٹ ہوئی کٹرام اوہ ساری دیکھ ریک کرے گی اوہ سارے ویلنٹیر کس طرح کرنے کس طرح اس در پر جابتہ کیم بیریگیٹ پرہل پانچ پرہل ہے فسی اے تاں کے رہے جا رہے ہے انہوں نے بہت ایک خطرناک نوٹیفکیشن کیتا ہے پہ ہمیں چار پنچ گلنہ واپس لینی کہ چودہ پرسنٹ تو انہیں بھاران کر دیں نہیں جڑی پہلا چودہ سی واپس لئی ہے جڑہ بدرانگ دانہ سی چار بند کرنے شرط ہے اور انہوں لوگ پیمنٹ نہیں جڑے لوگ کاس کر دیں پنج 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 پرسنٹ لوگ ایسے جڑے چندی بہت خطرناک ایک ری جنو رکھے سویرے نو بج چھ سارے ڈسٹرک بردہ سارے دیش بچ بی تا کہ جمع بندی شرط سنو واپس لین سر بلکل نکھیدی کر دیں چل رہی ہے سٹینڈنگ میٹ ہے اس جی نہیں ہے پہلا مہر لہ دنی تا بلکل نکھیدی بڑی گل ہے اس بلکل پروان نہیں کر دے مکمل واپسی اور مس پی دے قنون جاتا دا ڈسٹرک جاری رہے گا سرط بلکل 报 منائی جائے گی جلی بلکل 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 ہے اور چودہ اپریل بہت مہتب پورا ہے یہ سیب کنسیجیوشن سب تو وڈا حملہ باج بی جے پی سب دانر جمہوریت کر رہی ہے بدیشتران دے بچ میں واجہاں اٹھ رہیان دے خلاب ان اسی ڈڑکیں منام آگئے تھے ہمارے بہوین سماج کے لوگ ہیں وہ اس دن کی اجھکستہ کریں گے بہوین سماج کے جو لوگ ہیں اس دن کی اجھکستہ وہی لوگ کریں گے اور یہ سبیدھان بچاؤ کسان بچاؤ دیو اس کے نام سے ہم منایں گے کیونکہ امبیٹکر صاحب نے اب سبیدھان لکھا تھا اور آج اس سبیدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کسان کی جو ہے وہ بلکل بربادی کے گار پر ہیں تو سبیدھان بچاؤ کسان بچاؤ نام کے منایا جائے گا اور جو ہمارے بہوین سماج کے لوگ ہیں وہی اس کی اجھکستہ کریں گے سبیدھانوں کے جہاں جہاں بھی ہیں وہی وہاں سبی جگہ دیکھئے یہ تو ابھی جگہ دیکھ رہے ہیں تو آئے گا ابھی جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں بھی جگہ دیکھو کافی رڑکا چاہل رہے ہیں جو سبیدھان کی بڑا ساڈہ پنجابد دیکھانا جرتھے بڑرا سبیدھانے کیا کہ ٹھیک ہے کہ کسان اس ہماری مانگتا ہوئی ہے کہ سیدھی ڈریکٹ کسانہ کی خاتوں میں جانی چاہیے ہیں نہیں ہے پنجاب بڑی جاتھ پنجاب کی بھی ہے سیدھی ڈریکٹ پاس نہیں ہوں کیونکہ کئی طرح دی پارک ہے جو میں جہاں بندی پڑھا ہے پہلے ہی لگو کو رہنے میں چونے ہوں کہ سیدھی ڈریکٹ پیوینٹ کسانہ کی خاتیاں ہماری مانگتا ہوئی ہے پنجاب بڑی جاتھ پہلے ہوں کہ سیدھی ڈریکٹ پیوی سیدھی ڈیسکس نہیں کیتا ہے سیدھی ڈیسکس نہیں کیتا ہے سیدھی ڈیسکس نہیں مرحبے اور مالکہ ڈیسکیں نہیں کیا جاتھ پہلے ہوں کہ سیدھی ڈیسکیں مجھے پرسناب آیاں کوئی پاس میں نہیں بلکل نہیں دیکھو پورا انڈیا لیول دیاں جو جتے بنیا ہے ساپتے جونت ہے پینڈا دے بچے گاؤں دے بچے ہرے کا اپنا اپنا جونت ہے وہ جونت کے ساتھ جڑی لامتی ہو رہی ہے ہور مطلب تھوڑا جاتاں تکڑا کندلی پینڈا دے بچے کلاب ہے پنکیتوں ہیں انہوں نے اپنے طورتی ترسلی لیے پر ہیشوروں تک نیٹ برک سٹا ہے بھائی جانوری کا بعد سرکار تھا کوئی تو اٹیپولس نے یہاں کو اندجی طورتے سکر رات دیا ہوئی ہے پیٹی نم لے کے لئے انша پر کے انتیجار کر رہے ہیں سرکار دے بچے ہیں سرکار ہی اس کو توڑے گی نمی پرپوزل سرکار کے ساتھ آئے گی تب بچارے ہیں سرکار تھا ترکہ آخری پرپوزل اور سمیشن ریپورٹ سیگی جنی پرپوزل کسان ہوتی سی کسان ہوتا ہے ریکنسیڈر کارنا دوارہ منتن کار دیکھئے اس کے پیچھے اصلی راج کیا ہے ہم گیارہ میٹنگوں میں گئی اور گیارہ میٹنگوں میں سرکار یہ نہیں بتائی بتا پائی کہ ان قانونوں سے کسان کی آمدن کیسے بڑھے گی تو جب ہم نے یہ بات چلائی بیچ میں بھی دو تین بار چلانے چاہیے کہ آپ ایم ایس پی پہ آئیے یہ قانون تو آپ نے جو نقصی اس نے بار بار کر رہے ہیں نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں ان کو بریکٹ کریے آپ ایم ایس پی بات کریے وہ ایم ایس پی پہ بات کرنے سے بھاگ گئے کیونکہ ایم ایس پی پہ بات کرنے کا جب دیس کا پردھان منتری سانسل میں بیان دے چکا ہے کہ ہے اور رہے گا اور دوسری طرف جب امیت سانسل نے یہی سوال کیا تو اس نے کہا کہ ہم نہیں خرید سکتے دونوں کی جبان میں انتر ہیں اور سرکار کی طرف سے سرکار نے صاحب یہ ایک ایڈیا ہے امیت سانسل پر میرے ایک حال سے مہدی جی ہم دوسرا تو کوئی ہے نہیں ہم ان سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں اب آپ کے مدم سے پھر کرتے ہیں کہ تیئی بھصلوں کا سرکار ایم ایس پی تیہ کرتی ہے لیکن کیا وہ خریدے گی اگر وہ خریدے گی تو پردھان منتری جی بیان دے دیں سانسل میں بردھان منتری جی بیان دے دیں میڈیا پر کہ ہم تیئی کی تیئی بھصلیں سو پرسنٹ خریدنے کو تیار ہیں اگر نئی کریتے جو بیچ کی بھرپائی ہوتی ہیں آج گیہوں سترہ سو روپے میں بھی کریے مدیہ پردیس میں اور راجستان میں انیس سو پچیس روپے بھاو ہے ابھی یہ بیان دے رہے ہیں ابھی اندولن چل رہے ہیں ابھی سستی بھی کریے اگر وہ کہتے ہیں کہ بیچ کا انتر دے دیں گے سترہ سو کر انیس سو پچی کے بیچ کا جو انتر ہے وہ سرکار دے دیں خریدے پرائیوے ٹھیک بات ہے تو ہم نئی پرپوزل جو ہے اس کے بعد ہی تو کچھ بھی شار کریں ابھی تو جہاں ہم نے سرو کی ہے وہاں سے سرکار ایک دم بات ہی بند کر دی سرکار نے بات بند کرنے کا جو مکھہ کارن ہے جو سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہو جو بات بند کرنے کا جو مکھہ کارن ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے کیونکہ وہ خریدنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے اور دوسرے مدے پہ جو بات ہے وہ اس کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وجہ سے ڈیڈ لوگ ہو گیا ہے کہ ایم ایس پی کا ان کے پاس جواب نہیں ہے اور جو باقی قانون ہے وہ اس پہ تو گیارہ بار نیگوشیشن کر لی کچھ بتاتے ہی نہیں ہر بار گوڑ کرتے ہیں ہر بار گوڑ کرتے ہیں وہیں کھڑی ہے جو انہوں نے پرپوزل بھیجے کیا پرپوزل ہے ہے ہی نہیں کیا ویچار کرنے سے پرپوزل بھی میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ ہے ہی نہیں کچھ جو انہوں نے بھیجے اس پہ کیا بات کریں وہ ہم نے کہا کہ آپ ان پہ تو گیارہ میٹنگوں میں نہیں شریف آب آئے اب کہیں انتہ تو ہوگا بات کا انتہ تو ہوگا اگر آپ ان پہ نہیں کرنا چاہتے آپ ایم ایس پی پہ کریئے آپ انتہ کرنے پر آ گئے تھے آپ کہتے ہیں نیگوشیشن پر سمبھو ہے لیکن ایم ایس پی پر آپ کو تیس پس روپارہ ایم ایس پی دینی پڑے گی آپ کی لاسٹ ڈیمانڈ پر جائے میں یہ کہہ رہا ہم نے ایم ایس پی پہ بات شروع کی تو انہوں نے بند کر دی بات بیان دے کے کہ ہم دیں گے اور پھر بجبات پہ بات آئی بند کر دی کیونکہ اگر وہ ایم ایس پی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کے سامنے ان کی کرکری ہوگی کہ کل یہ جھوٹ بھوڑ رہے تھے آج یہ پکڑے گئے اس لیے انہوں نے بند کر دی وہ بات پورا ریڑ کا جو ہے ابھی ایم ایس پی پہ رہا ہے ایم ایس پی کے پوائنٹ پہ جواب نہیں بچا باقی پہ تو وہ جواب دے رہے تھے یہ کم کرا لو یہ زیمنٹ کر لو یہ اگے کر لو یہ پچھے کر لو یہ دو سال کے لئے سکیت کرالو لیکن ایم ایس پی پہ تو جواب ہی نہیں ہے نا آپ کی اس پر رہ گیا جی اندر کی رہ گیا جی اندر گرہ اور باہر گرہ دو طرح گرہ ہے کوئی ایک طرح کی ہے نہیں فارم کے بارے میں میں یہ کہہ رہاں کہ ہم دو پورا رہ گئی جب ایک پورا رہی ہوئی رکھ گئی دوسرے پورا شروع کریں گے دوسرے پورا شروع کریں گے دوسرے پورا شروع کریں گے دن یک ہو ایک اس طرح نہیں اس طرح نہیں ہے کوئی مس spl میں نیشو ہے دوسرے قانون میں نیشو نہیں اس طرح نہیں نہ کوئی اس طرح우�� اللہ کیسے شروعیا цы نہ ہی اس طرح کی سمجھin چارے منگا جڑیاں ہے اس تو علاوہ دو ہور بجلی دے پرادی وڑی سارے میں برابر دی اپورٹنس ہی چار چار منگاہ لڑیاں تینے قانون رد کرنے جڑے بہت خطرناگ نے ایم ایس پی دے قانون بنانا اے برابر دیا نے کسے ایک بارے کوئی انہیں کوئی فلیکسیبل ایٹیجونڈ ہے بلکل نہیں ہے ڈیڑھ سال میں کیا سسپینڈ کرتے ہیں اب کیا بچار کر لہاں گی ڈیڑھ سال ہوگے دو سال یا تین سال ہوگے ساڈاک جڑا مین آرگومنٹ ہے جڑے قانونی انکانسیوشنل ہیں انہوں نے اندر بڑھائی نہیں سکتا اور کھیتی بڑی سبین دید کا آرتے چھاپے ہے why we should agree to that سڑھ سپسٹ ہے تو نو بنانا دید کا آری نہیں ہے قانون گلت بنائے تسی اے جو رپیل کرو نا ایم ایس پی دے قانون بناؤ دو یا تین سال لیے سسپینڈ کرنا او اس دو بار پھر رسٹور کر دے دو سال بار پھر دو بار آنی سٹیٹ ہو جانا وہ دا کوئی مطلب نہیں ہے سپسٹ ہے رپیل کرو تین دا نو ایم ایس پی